فاتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدخته القائلون ولا يحسین اقماعه العدون ولا يعدی حقه المجتحدون اللذی لایسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فترالخلائقہ بقدرته ونشر الریاخہ برحمته الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ععانی بالقاسم محمد اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ اینما یرید اللہ لیدہب عنكم الرجسہ ہلالبیت ویطہرکم تطہیرا اللہم اخوال علا مکمل والعنت اللہ علا عدائے مجمعین من يوم عذابتهم إلى قیام يوم الدین اما بعد قل الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يبلغون رسالات اللہ ویخشونه ولا يخشون احداً إلا الله وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَہِ صَلْوَاتِ اور بھی بلند صلوات حدیب سورہ مبارکہ احضاب آیت نمبر انتالیس اللہ اپنے اس کلام میں ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے جنہیں ذمہ داریاں سونپی ہیں میں آپ پر اعتبار کروں آپ مجھ پر اعتبار کریں یہ بھی بہرحال ایک میار ہے مگر یہ کیسا کمال ہے کہ اللہ اعتبار کرے سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ اللہ جن پر اعتماد اور اعتبار کرے ان کا دوسرا نام معصوم ہے عصمت کا ایک روشن سبب اللہ کا اعتماد ہے جو اللہ کی چیز کو جیسا جیسی ہے ایسی منتقل کرے اور عصمت کسے کہتے ہیں یعنی ایک بال برابر بھی جس میں فرق نہ آنے دیں جیسی جیسا اللہ نے اخذے اخذے وحی اور بیانے وحی لینا اور دینا جیسا لیا ایسا پہنچایا جیسا لیا ایسا پہنچایا اسی کو اس وقت کہتے ہیں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہوگا جیسا تھا ایسا پہنچا دیا ابھی آپ مشک کر کے دیکھ لیجئے ایک دوسرے کے کان میں ایک ہی بات کہے سلوات پڑے ذرا محمد وآلہ اللہ اللہ یہ تو بہت بڑا مجمع ہے دسویں آدمی تک جب بات پہنچے گی تو کچھ اور پہنچے گی وہ جب دسویں آدمی بات بتائے گا نا کہ میں نے یہ سنا ہے تو وہ وہ نہیں ہوگی جو پہلے نے سنی تھی یہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور مولا علی سے لے کر صاحب العصر تک جیسا تھا ویسا بیان کرنے والے لوگ اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ انہیں اللہ نے خود سجایا ہے انہیں اللہ نے خود بنایا ہے بے معنی یوں تو سب کو اللہ نے بنایا ہے سب کا خالق اللہ ہے یہ بھی بحرال ایک بحث ہے اور تھوڑی سے سنگین بحث ہے کہ لا يزدرو من الواحد الا الواحد واحد سے واحد کے علاوہ سادر نہیں ہوتا واحد سے کسرت سادر نہیں ہوتا یہ بھی ایک سنگین بحث ہے جو بحرال شاید یہاں کی نہیں ہے یعنی اس وقت میں آمادہ نہیں ہوں اس کو بیان کرنے پر اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا جی سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا اول ما کتب اللہ به القلم وہوا علی سب سے پہلے اللہ نے قلم سے جو لکھا وہ علی لکھا میں نے ارز کیا تھا کہ سنگین بحث ضرور ہے مگر میں کیا کروں کہ مجھے کہیں کہیں سنگین لوگ نظر آ رہے ہیں ویسے تو سارا مجمع مولا کا چاہنے والا سنگین ہے سلوات پڑھیں ذرا محمد وات اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا پھر ایک اور حدیث ملی اول ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا پھر ایک اور حدیث ملی اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا یا اللہ یا اللہ یہ مصطفیٰ سرکار سے سوال کروں یا رسول اللہ پہلے آپ کا نور بنا پہلے قلم بنا یا پہلے عقل بنی یعنی تینوں فرمائشیں آپ کی ہیں تینوں فرمان آپ کے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم خلق کیا سب سے پہلے اللہ نے عقل خلق کی سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا تو کیا پہلے بنا تو عجب نہیں جواب آئے کہ یہ سب مختلف کہاں ہیں جو قلم ہے وہی عقل ہے جو عقل ہے وہی میرا نور ہے اب اس مقدمے کو سننے کے بعد اس حدیث کو سنیں اولو ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا اولو ما کتب اللہ بهی القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کے ذریعے جو لکھا وہ لکھا علی تو سرکار کے وجود سے جو وجود بنا وہ علی میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو بنایا میرے نور کا ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھ دیا سلامات پڑھیں محمد و آل وحمد دیئے جو اللہ دین یبلغونا رسالات اللہ وہ گھرانا وہ قبیلہ وہ لوگ وہ ہستیاں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں وَيَقْشَوْنَهُ اور صرف وہ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں وَلَا يَقْشَوْنَا أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ خشیت نہیں رکھتے وَقَفَبَ اللَّهِ حَسِيبَا اور اللہ ہی حساب کرنے کے لئے کافی ہے یہ آئے کریمہ اللہ کی رسالتیں اللہ کی اللہ کے حکمات اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والا کرانا جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتا ہو تو یہ خود دلیل ہے کہ اللہ کے پیغامات پہنچانے والوں جنہیں خود اللہ کہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں گویا تصدیق کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں اور پھر ان کی صفت بھی بتا رہا ہے کہ ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں خشیت کا مطلب میں نے ایک مجلس میں شاید کل کی مجلس نے کہا کہ خشیت کا مطلب خوف نہیں ہے خوف الہدہ ہے خشیت الہدہ ہے خشیت کا تعلق قلب سے ہے دل سے ہے جب دل مڑنے لگے جب دل جھکنے لگے تو اسے خشیت کہا جاتا ہے بدن جھکنے کو خضو کہتے ہیں قلب کے جھکنے کو خشو کہتے ہیں تو نماز میں خضو بھی ہونا چاہیے اور خشو بھی ہونا چاہیے ان کی نماز ظاہری نماز ہے جن کے ہاں خضو تو ہے خشو نہیں ہے ان کا بدن تو جھکتا ہے مگر دل نہیں جھکتا جب بدن کے ساتھ دل بھی جھکنے لگے تو وہ خضو اور خشو دونوں ہیں تو خشیت یعنی جو قلب سے احترام کی کیفیت ہے دل میں جو احترام کی کیفیت ہے اسے خشیت کہا جاتا ہے خوف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے میں نے جیسے مثال دی تھی کہ خوف ساپ سے بھی ہو سکتا ہے مگر والدین سے خوف نہیں ہوتا خشیت ہوتی ہے والدین سے خوف نہیں ہوتا والدین سے خشیت جس ردِ عمل اور اکسل عمل کے سامنے احترام پایا جائے اُسے خشیت کہا جاتا ہے اور جہاں بے احترامی اور احترام دونوں ہوں اسے خوف کہا جاتا ہے تو لہٰذا خوف دونوں سے ہو سکتا ہے اس سے جس کا احترام ہے اس سے جس کا احترام نہیں ہے لیکن خشیت بحرال صرف اسی سے ہوگی جس کا احترام ہے تو یہ خشیت اللہ سے خشیت رکھنے والی ہے اور کسی اور کی خشیت یہ نہیں رکھتے کسی اور کے آگے ان کا دل نہیں جھکتا یہ صرف اور صرف اللہ کے آگے اپنے دل کو جھکاتے ہیں اپنے من کو جھکاتے ہیں اپنے وجود کو جھکاتے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے تو اس بحث کی طرف پلٹی ہے کہ جو اللہ کے پیغامات کو منتقل کرنے والے ہوں اللہ انہیں دے اور وہ بندوں تک پہنچائیں تو اس کو واسطہ فیض کہتے ہیں نا اللہ کا ایک ایک حکم پیغام فیض ہے اللہ کا ہر حکم فیض ہے وہ فیاض ہے نا اس کے ناموں میں ایک نام فیاض ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ دینے والا ہے زیادہ سے زیادہ بخشنے والا ہے اس کا جو فیض ہے وہ ان کے ذریعے سے آتا ہے جب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس کی رسالتیں ان کے ذریعے سے آتی ہیں تو کیا اس کا رسق ان کے ذریعے نہیں آئے گا سلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد یہ تو بہت چھوٹی بات ہے یہ روٹی یہ پانی یہ رزق یہ تو فیوزات میں کم تر فیض ہے اس کا کم ترین فیض کو امت نہیں مان رہی اور اللہ ان کے ذریعے اللہ پہنچا رہا ہے یہ مان رہے اللہ ان کے ذریعے اللہ پہنچا رہا ہے ہمیں کس نے بتایا اللہ ہے ہماری عقل تو ماحول کے گرد میں اٹھ کر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے مولا علی فرما رہے نا کہ عقل پر ماحول کی گرد اچھا جاتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے نبیوں کا کیا کام ہے رسولوں کا کیا کام ہے عقل پر جمی ہوئی گرد کو صاف کرنا اور جب عقل پر جمی ہوئی گرد کو یہ نبی صاف کرتے ہیں عقل کام کرنے لگتی ہے تو ہمیں اللہ کس سے پتا چلا کہ اللہ ہے یعنی اللہ کو ان کے ذریعے مان لیں گے اللہ کی روٹی کو ان کے ذریعے نہیں مان لیں گے عجیب منطق ہے بھئی مسلمانوں کی صلوات پڑھنے طرح محمد وعال محمد ایک اور بلند صلوات حدیہ کر دیں اللہ صلوات محمد وعال محمد دیکھئے اس کے پیغامات ان کے ذریعے سے آتے ہیں یہ تو آیت پڑھ دی نا اور کیا رہ گیا اس کے پیغامات ان کے ذریعے سے آتے ہیں تو پھر ہم کون ہیں بھائی جو اپنے پیغامات ان کے ذریعے نہ بھیجیں تو پھر ہم کون ہیں جو اپنے پیغامات ان کے ذریعے نہ بھیجیں اس کا پیغام ان کے ذریعے آئے اور اسے رسالت کہا جاتا ہے اور ہمارا پیغام ان کے ذریعے جاہے اسے توسل کہا جاتا ہے وسیلہ وسیلہ کا مطلب کیا ہے وسیلہ کسے کہتے ہیں جو دو طرفوں سے وابستہ ہو جو دو طرفوں سے وابستہ ہو تھوڑا سا بیلنس بگڑا ہے یہاں سے کچھ کم آواز آ رہی ہے یہاں سے زیادہ آ رہی ہے تو بیلنس پر قرار رکھئے ایک سلوات پڑھیں محمد و عالم اللہم اصول اللہ علیہ محمد و عالم ہرگز انہیں کم کرنے کو نہیں کہہ رہا مگر انہیں بولنے کو کہہ رہا ہوں جب وسیلہ کسے کہتے ہیں وسیلہ دو طرفوں سے وابستہ جو دو طرفوں سے جڑا ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو وہاں کا پیغام یہاں پہنچائے اور یہاں کا پیغام وہاں پہنچائے وہاں کا پیغام یہاں رسالت کہہ راتا ہے اور یہاں کا پیغام وہاں دعا کہلاتا ہے یہاں سے وہاں جب جائے گی تو دعا جائے گی جو ان کے ذریعے سے جائے گی اگر میرے مولا سجاد نے دعائیں اگر میرے مولا سجاد نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں ہر چند جملوں کے بعد اللہم صل على محمد و آل محمد نہ پڑھا ہوتا تو یہ دعائیں بھی چرالی جاتی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد یہ کہتے ہیں ان کی نہیں ان کی دعائیں مگر معصوم نے وہی صلوات جو ابھی آپ نے پڑھئی ہے ہمارے ہاں بھی کچھ بیکٹیریاز آ رہے ہیں ہمارے ہاں بھی کچھ جراسیم آ رہے ہیں صلوات یہ نہیں صلوات وہ وہی صلوات پڑھو جو زین العبدین نے پڑھی ہے جو امام سجاد نے پڑھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک مفتی صاحب ملے کہنے لگے جی آپ کیا سلوات تو مختصر پڑھی جاتی ہے سلوات تو سلوات ابراہیم ہے درود تو درود ابراہیم ہی ہے پوری درود پورا درود پڑھیں تو میں نے ان کو جو جواب دیا تھا وہ میں نے یہاں آپ کے سامنے بیان کیا ہے میں نے کہا ہم تو نماز بھی ان سے ہٹ کے نہیں پڑھتے جیسی ہمیں نبی اور علی نے نماز سکھائی ایسی ہی ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے اور مسنون ذکر ہے ہم اپنی پسند سے بھی اس کا ذکر نہیں کر سکتے جو ذکر انہوں نے بتایا ہے وہ ہی ذکر کریں گے تو جیسے انہوں نے سلوات پڑھی ایسی ہی پڑھیں گے اب اگر نقن صاحب کا وہ کلپ آپ سب نے نہ سنا ہوتا تو میرا تو حال خراب کر دیتے ہیں میرے بعض شیعہ دوست تو میں اسے دوہرہ رہا ہوں فساحت و بلاغت کے مطابق توجہ چاہوں گا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد یہ اللہ کا فاصلہ ڈالنا یہ نبی کو پسند نہیں ہے اللہم صل على محمد وعلى محمد ٹھیک ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم صل على علا وعلى آل یہ دو دفعہ علا جو لے کر آ رہے ہیں تو یہ دو دفعہ علا لا کر محمد اور آل میں فاصلہ نبی کو پسند نہیں ہے تو وہ جو چاہوں گا عزیزہ نے گرامی ہے لہٰذا کیا پڑھا جائے گا اللہم صل على محمد وعلى محمد واہ پر تجدید ہے اللہم صل على محمد وعلى محمد اللہم صل على محمد وعلى محمد الحمدللہ بہت روشن ہیں ہم اس مسئلے میں ہمارا خیال ہمارا عقیدہ بہت روشن ہے ایک واو کا فاصلہ بھی نبی نہیں چاہتے یہ تو تقاضہ بشری تھا جو پانچ نظر آئے ورنہ یہ پانچ کہاں ہیں ہم فاطمہ یہ سب فاطمہ ہیں سلبات پڑھنے محمد وعلى محمد اللہم صل على محمد اللہم صل على محمد واو محمد وعلى کے بعد محمد کی دال اور واو جو ملے ہوئے نا محمدیوں دال کے بعد واو واو پر تجدید محمدیوں وعلى محمد یعنی کوئی گیپ کوئی فاصلہ نہیں کہیں سانس توڑنا ہے تو کہیں دور توڑو یہ جہاں 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 بے ادبی کا بے احتیاطی کا خوف ہو وہاں تو ویسے ہی ذرا سانس لمبا کر کے پڑھنا چاہیے احتمام سے پڑھنا ہوگا تو فصاحت و بلاغت کے مطابق تو یہی ہے اب یہ کہ بعض ممالک میں ہمارے ہاں سلوات کو نعرے کے طور پر لیا فوجیوں نے اور سپاہیوں نے اور مسال دستوں نے تو آپ تو ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں کسی میدان جنگ میں ہے کیا تو اتنا تو مجھے پتا ہونا کہ کہاں کیسے پڑھنی ہے توجہ ہے یاں یعنی کیسے نہ ہو کہ ہمیں عادت ہی ہماری بن جائے بہت احتیاط کی ضرورت ہے جہاں جس مذہب میں ایک تجدید کے فرق سے فرق پڑھ جاتا ہو اس مذہب میں فرق نہیں پڑھے گا کہ پہلے ہیں یا چوتھیں کیسے ماننے بھئی سلوات پڑھنے محمد و آل محمد پا ہر جگہ ایک ہی آواز کے میریٹ پہ تقروریاں ہونی چاہیے میریٹ پہ داخلے ہونے چاہیے میریٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے میریٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے ہم بھی تو چودہ سو سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میریٹ پہ ماننا چاہیے سلوات پر محمد و آل محمد بات آگے بڑھے تو یہ وہ گھرانا وہ قبیلہ جو اللہ کے پیغامات کو مبلغ ہیں یبلغون پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے فیل مزارے ہیں قرآن کے تو ایک ایک حرف پہ غور کریں تو معرفت کا سمندر ہے اللہ دینہ یبلغون رسالات اللہ وہ لوگ کے جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے وَيَخْشَوْنَهُ اور صرف اللہ کی خشیت رکھتے ہیں پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے قرآن تو بند ہو گیا ختم ہو گیا پورا ہو گیا پھر یہ کیا اللہ کے پیغامات کو پہنچائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغامات اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک کہ مطلوب مقصود اور منزل نہ مل جائے مطلوب مقصود اور منزل قیامت ہے ہم سب کا مطلوب ہم سب کا مقصود قیامت ہے قیامت تک یہ قافلہ چلنا ہے تو جب تک قیامت نہ آ جائے جب تک کہ حساب والا دن نہ آ جائے جب تک فائلیں کھلنے کا دور نہ آ جائے اس وقت تک اللہ کے پیغامات آتے رہیں گے تو پھر وحی دو طرح کی ہوئی ایک وحی قرآنی ایک وحی بیانی وحی قرآنی سرکار پہ تمام ہو گئی سرکار کے بعد وحی قرآنی کا سلسلہ منقطع مکمل لیکن فرشتوں کے اترنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا ہم مستقل بنیادوں پہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں کوئی اور ہمیں نہیں بتائے گا کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے جن کے ابھی اللہ کے بارے میں عقیدہ روشن نہیں ہے ہم ان سے امامت کے بارے میں کیا پوچھیں گے کیوں پوچھیں گے توجہ ہے بذرات کی خود کفیل ہو گئے بھئی مستغنی لو گئے ہوں جی خبردار انہیں اللہ نہ سمجھاؤ جن کے پاس نحجل بلاغہ اور صحیف سجادیا ہے ہم مولا علی سے اللہ سمجھتے ہیں ہم امام سجاد سے اللہ سمجھتے ہیں سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد مصیبہ آگیا جائیے مولا کے ذاکر ہیں مولا کے مدہ خانے احترام ہیں ان کا ایک بلند سلوات اورہ دیا گیا میں تھوڑا سا آپ کی توجہ اور چاہوں گا اللہ دین یبلغون رسالات اللہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے تو ہر زمانے میں اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والا کوئی نہ کوئی ہے فعل مزارے کی تو جو کیفیتیں ہیں اس میں بڑا حسن پایا جاتا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے ومن عندہ علم الكتاب اور جس کے پاس مکمل کتاب ہر کتاب آسمانی کا علم ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے تو اگر ہر زمانے میں نبی کی نبوت کا انکار ہوگا ہو نہیں رہا کیا ابھی نہیں ہو رہا کیا اگر ہر زمانے میں نبی کی نبوت کا انکار ہوتا ہے ہوگا ہوتا رہے گا تو پھر نبی کی نبوت پہ اللہ گواہ ہے اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے تو مکمل کتاب کے عالم کو پہلے کو علی کہتے ہیں آخری کو مہدی کہتے ہیں ہمیشہ ایک گواہ رسول آتا رہے گا ہر زمانے میں ایک گواہ نبی کی رسالت کے اوپر آتا رہے گا تو ہم میں اگر لفظ بدل کے یوں کہوں کہ یہ آئیم میں اہلِ بیت گواہانِ رسالتِ رسول ہے اچھا گواہ کون ہوتا ہے بھئی بھئی توجہ بڑھائیں گے گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں سرکاری اداروں سے بھی وابستہ تشریف فرما ہے وہ کلابِ رادری کے کچھ دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور قانون کے تشریف کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک گواہ جو ہوتا ہے جو قرائن کے مطابق گواہی دیتا ہے ایک گواہ وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دکھا ہوتا ہے ہر ابھی زبان میں جو قرائن کے مطابق گواہی دے اسے شاہد کہتے ہیں اور جو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے اسے شہید کہتے ہیں کیا ہوا بھئی کیا ہوا تھوڑا گردن الا دیجئے شاہد وہ جو قرائن کے مطابق گواہی دے شہید وہ جو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے اس آیت میں شاہد ہے یا شہید وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ میرے اور تمہارے دنمیان گواہی کے لیے شہادت کے لیے گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے شہید جس نے آنکھوں سے دیکھاؤ شہید جس نے آنکھوں سے دیکھاؤ اب اللہ شہید ہے تو سمجھ میں آتا ہے علی شہید ہیں کیسے سمجھیں گے اللہ شہید ہے اس لیے کہ رسالت دی ہے دینے والے سے زیادہ اور گون گواہ ہوگا بھئی میں نے دی ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے دی ہے اللہ شہید ہے اس لیے کہ اس نے رسالت دی ہے علی شہید ہیں اس لیے کہ رسالت دیتے ہوئے لیتے ہوئے دیکھا ہے اب ذرا مولا نبی کا وہ جملہ سنیں کہ جب پہلی مرتبہ سرکار کے اوپر مولا نبی کا فرمان حدیث جملہ نہیں حدیث قول فرمان کہ جب مولا نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مولا نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی سمیت رن نتن ہینا ندل الوحی مولا علی فرمارے ہیں میں نے ایک رونے کی آواز سنی جب نبی پر وحی نازل ہوئی اور رویا بھی ایسے کہ جیسے کوئی بلبلا کے روئے جیسے کوئی تکلیف میں ہو تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ ماہا ذہی رن نا یہ رونے کی آواز کس کی ہے فرمایا حاضر شیطان رسول اللہ نے فرمایا حاضر شیطان یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان تڑپ کے روتا ہے یہاں تک تو بات ہو جاتی تو ہم بھی یہاں رک جاتے مگر مولا نبی ایک مرتبہ آگے بڑھے میرے مولا نبی نے مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا شروف کیا اور فرمان لگے جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو اللہ لا نبی آبادے بس فرق یہ ہے تم نبی نہیں ہو خاتمیت کے تحفظ کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ نبی فرمانے سارا کمال جو اللہ نے مجھ میں رکھا ہے وہ تم میں رکھا ہے سلوات ورمحمد وعالی محمد ہر زمانے میں اللہ کے پیغام پہنچانے والے آتے رہیں گے ہر زمانے میں اللہ کے پیغام پہنچانے والے آتے رہیں گے اب ایک میرے مزاج میں نہیں ہے اب تک بڑی سالم خطابت لے کر آئے ہوں سات سال کے عمر سے مجلسے پڑھ رہا ہوں ایک کم پچاس سال کا ہو گیا ہوں اپنے آپ کو بڑا سمحل تاو آیا ہوں یہاں ہمارے بڑے بھی محتاط تھے مجھے استاد بھی محتاط ملے روزانہ ہے کچھ نہ کچھ آپ سن رہے ہیں مگر الحمدللہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہوں میں تو بہت سوں سے زیادہ کچھ بول سکتا ہوں مگر فائدہ نہیں ہے سضول ہے چناؤ بڑھے گا مسائل پہلے کم ہیں جو میں بڑھا دوں ہماری قوم میں مسئلے پہلے کم ہیں جو میں اور کچھ نہ کچھ بیان داکھ کے بڑھا دوں ہمیشہ بولنا لازم نہیں ہے کہیں خاموشی بھی بہتر ہے اور پھر میرے عزیزوں میرے بچوں آج تو پہلے رابطہ کرنا مشکل تھا اب رابطہ توڑنا مشکل ہے ہمارا آپ کا موبائل بند ہوگا کوئی نہ کوئی ہمارا ساتھ ہی پکڑا دے گا کہ فلان صاحب بات کریں گے اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ زیادہ چلیں گے اتنے ہی گھرے بے زیادہ ہیں آپ کوئی نہ کوئی آکے کہے گا یہ علی جائے آج ہے بھئی کون ہے میں نے کہا نہیں بات کیجئے اب بات کیجئے جی ٹھیک ہے تو کیا مشکل ہے مشکل ہے کیا کہ میں آپ سے اور آپ مجھ سے رابطہ کر لیں اگر مجھے آپ سے کوئی پریشانی الجن ہے تو مجھ میں اتنی جرت ہونی چاہیے میں اتنا تو کرار کا ماننے والا میدان میں ڈٹ کے دکھاؤں کہ میں آپ سے رابطہ کر لوں کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا آپ نے یوں کیوں کر لیا آپ نے ایسا کیوں کر دیا نوحہ خان حضرات ہیں سوز خان حضرات ہیں خطبہ ہیں زاکرین ہیں قومیات کے لوگ ہیں ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں ٹھیک ہے اگر مجھے کسی سے کوئی الجن ہے اول تو مجھے کسی سے کیوں الجن ہے یہ جو آئیمہ اہلِ بیت نے قائدہ دیا ہے نا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرلو سب ٹھیک ہو جائیں گے جی جی جزا کرتا ہوں لوگوں کو زبان کے علاوہ اپنی طرف بلاؤ لوگوں کو بلاؤ بغیر زبان کے بغیر زبان کے کیسے بلائیں خود کو مجھے اتنا ایسا اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ خود بخود ماحول اچھا ہوتا چلا جائے اور پتہ ہے خوشبو یا بدبو معمولی سی ہوتی ہے جو پورے ماحول کو اچھا یا برا بنا دیتی ہے معمولی سی خوشبو معمولی سی بدبو پورے ماحول کو اچھا یا برا بنا دیتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ کہ اگر ایسا بھی ہو تو مجھے بات کرنی چاہیے رابطہ کرنا چاہیے ہائی مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہے کہ ایسا وہ آپ کا ایک کلپ مجھے ملا تو وہ کیونکہ پورا نہیں تھا یقیناً آپ نے اس سے پہلے کچھ کہا ہوگا اس کے بعد بھی کچھ کہا ہوگا تو مجھے کیونکہ ایک آپ کا چار منٹ کا دو منٹ کا کلپ ملا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کچھ فرما دیا تھا اس کے بعد بھی آپ نے کچھ کہہ دیا تھا اور اگر نہیں کہا تھا تو یہ اس کو ذرا میں ملنا چاہ رہا ہوں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں مجھے یہ طریقہ پرانا چاہیے نا پہلے ہی قوم کچھ کم مشکلات میں ہے یا ہم اور مسئلے بڑھا دیں ٹھیک ہے مگر عزیزو بعض اوقات اتنا خطرناک بیان ہوتا ہے اتنا خطرناک عنوان ہوتا ہے کہ جس میں ایک تولنا پڑتا ہے کہ جواب دیں تو پھر کیا ہوگا خوف ووف نہیں ہے الحمدللہ ہاں اگر خوف ہے تو قوم کے انتشار کا خوف ہے وہ جو حضرت موسیٰ کے لیے ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے اپنے شہر سے تو لفظ خائف کا لفظ آیا ہے کہ وہ خوف زدہ تھے یا وہ جو حضرت موسیٰ دربار میں گئے ہیں اور وہاں حضرت موسیٰ کو متاثر کرنے کے لیے ان پیاسہ ڈالنے کے لیے رسیاں پھیکی گئیں اور وہ سامپ بن گئیں اس وقت لفظ خوف آیا حضرت موسیٰ کے لیے اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنے اصحاب پھیکا جو حجدہ بن گیا تو اس لفظ خوف کی آئیمہ اہلِ بیعت نے تشریف کی ہے اللہ اکبر اگر قرآن ہم نے اہلِ بیعت سے سمجھا نا تو وہ معصوم کے لیے ایک بال برابر بھی ہمارے ذہنوں کو بھٹکنے نہیں دیں گے جب آئیمہ سے پوچھا گیا کہ اس خوف کا کیا مطلب ہے تو معصوم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو اپنا خوف نہیں تھا امت کے بہکنے کا خوف تھا اس خوف کا مطلب امت بہک جائے گی اگر میں نے یہ نہ کیا یا میں وہاں گیا یا میں ایسے گیا تو امت بہک جائے گی تو وہ جو ہے عبدالت کی اچھا آپ سب انتظار میں آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں مجھے پتا ہے ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد اللہ محمد تو بعض وقت تو اتنے خطرناک بیانات ہماری بعض شخصیات کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں کہ جواب دیں تو پھر تولنا پڑتا ہے جواب دینے کا نتیجہ کیا نکلے گا جواب نہ دیں تو پھر تولنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کے لئے میری تو سوچ ایسی ہے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ ہمیں رابطہ کرنا چاہیے ہمیں خط لکھنا چاہیے ہمارے بزرگوں کی کیا رویش تھی جی بیانات مجھے معاف کیجئے کہا بیانات داغنے کے بجائے میں خط لکھوں نے اور ایسا میں کرتا ہوں میں یہ تھوڑی اپنی ریپورٹ دینے کے لئے ہم بیٹھا ہوں ٹھیک ہے ہمارے بزرگوں کی کیا تھا ایک سرگودہ کے بزرگ عالم تھے وہ جب کوئی بات کرتے تھے تو مولانا حشمت علی صاحب اللہم قامہو المعرفت رسالہ حیدر آباد سے نکلتا تھا مولانا محمد قاسم زہدی مولانا سیس عمر حسن زہدی ہم مویاد ہوں گے یہ بزرگ علماء ان کو جواب دیتے تھے حافظ کی فائد صاحب مولانا شبیل حسنین محمدی یہ شخصیات انہیں جواب دیتے تھے مولانا محسن صاحب کا مرکز بھی انہی رویشوں پہ چلنے والا پاکستان کا ممتاز ترین مرکز ہے ٹھیک ہے خط لکھے نا رابطہ کریں لیکن جب ہم آج سوشل میڈیا آسان کامرے جلدی میں بھی کچھ کہوں گا فوراں کلپ بنے گا پہنچ جائے گا خط لکھنے میں تو محنت ہے نا مشکلات ہیں نا وقت لگے گا چار دفعہ کٹوں گا پھر لکھوں گا لکیروں کو کٹ کٹ کے سیدھا کروں گا کام چاہیے محنت چاہیے پھر اس کے اندر مجھے دلیلیں دینی ہوں گی پھر اس میں مجھے آیت لانی ہوگی حدیث لانی ہوگی پھر مجھے طریقہ کوئی علمی طریقہ اپنا نہ پڑے گا تو میری گزارش تو یہ ہے کہ پہلے تو اس چیز کے اوپر خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے اپنے منقبت خانوں سے بھی نوحہ خانوں سے بھی اور دھیمے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں زیادہ مسئلہ ہے جہاں آپ میں کہنے جاؤں علماء خطبہ اور ذاکرین سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہ دے ہم جس خطے میں اور جس دور سے گزر رہے ہیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو کچھ باتیں فَأَسَ آدَمُ رَبَّهُ فَقَوَاح اس آیہ کریمہ میں لفظِ اسیان لفظِ اسیان استعمال اللہ نے نازل کیا ہے اب بھئی کچھ تو آپ بھی تو لگ جائیے نا کہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بس آپ کو کہہ دیا میں نے فَأَسَ آدَمُ رَبَّهُ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا اسیان کیا فَقَوَاح کیا خوب بحث کی ہے حضرت آیت اللہ حافظ آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی نے ابھی پوری کتاب لکھی ہے اسمت الانبیاء پہلی جلد آئی ہے اسمت الانبیاء اس مسئلے کا انہوں نے وہاں جواب دیا ہے اور میں نے جب ہاں حضرت آیت اللہ حافظ بشیر کو بتایا کہ مولانا محمد خاسم نے اب سے چالیس سال پہلے اس کا جواب دیا تھا یہ مزاج کے لوگ آج تو پہلی دفعہ تو رہی ہیں اس مزاج کے لوگ تو پہلے سے ہیں ہمارے ہاں زیالی بات تو پہلے بھی ہو چکی ایک دفعہ تو مولانا محمد خاسم زیدی نے اس کا جواب دیا ہے اور بڑا علمی اور اچھا جواب دیا ہے اس کو مجھے اجازت دیں کہ میری مراد ہے کہ اجازت دیں کسی اور موقع پر میں اس کو بیان کروں لیکن یہاں اسیان سے مراد گناہ نہیں ہے اسیان سے مراد گناہ نہیں ہے عدمِ اسیان سے مراد اتیانِ مَا لَا مَطْلُوب جو مطلوب نہیں ہے اس چیز کا اتیان اس چیز کا لانا جو مطلوب نہیں ہے وہ بھی اسیان میں آتا ہے مگر وہ گناہ نہیں ہے جی وہ گناہ نہیں ہے میں تو اس زینے پہ بھی بیٹھ سکتا تھا یا نہیں میں یہاں بیٹھ گیا جی ایک صاحب یہاں بیٹھ گئے میرے پہلے آنے والے یا میرے بعد آنے والے میں یہاں بیٹھ گیا تو کون سا اس میں انہوں نے یا میں نے گناہ کیا ہے بھائی مولانا ایک زینہ اور اوپر بیٹھ جاتے تو وہ جو دور صاحب بیٹھے ہیں انہیں آپ پوری طرح نظر آتے ہیں بس یہی ہوتا نا گناہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا میں نے یہ جو اور بہتر کا اتیان اور بہتر کی ادائیگی کو اگر ترک کر دیا جائے تو اسے بھی عربی میسیان کہتے ہیں سلوات پڑھنے ذرا محمد و آل امام تو حضرت آدم مازاللہ گناہ کا عنوان نہیں ہے حضرت آدم کے پر بلکہ حضرت آدم ترک اولا مثلا یہ لفظ بزرگوں نے بھی استعمال کیا ہے اب مولا سے پوچھا گیا مولا فرمائے کہ سب سے پہلے ایسیان اب مولا نے مولا سجاد کا فرمان اور حدیث سنا رہا ہوں حضرت نے اس آیت کی تفسیر کی ہے اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے میں کچھ دیر لیٹ ہو گیا ہوں دیر ہو گئی ہے مجھے اس وقت مجلس ختم کرنی چاہیے تھی یعنی اپنا خطاب ختم کرنا چاہیے تھا اور مسائب بھی پڑھنے ہیں اجازت دیں کہ اس بات کو کل کروں ابھی آگے بھی مجلس ہے دیکھ دو بات مشکل مشکل ہے میرے معصوم مولا سے امام سے اس آیت کی تفسیر کچھی گئی تو حضرت نے فرمایا اولو ما بِهِ اللَّهَ الْكِبَرُ الْإِسْيَان سب سے سب سے پہلا جو اللہ کی بارگاہ ہمیں کیا گیا وہ تکبر تھا اسیان کے بارے میں مولا سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے سب سے پہلا اللہ کے بارگاہ ہمیں جو اسیان کیا گیا وہ تکبر تھا وہ ہوا وہ ہوا ابلیس وہ شیطان تھا جس نے تکبر کیا خلق تنی من نار وَخَلَقْتَهُ مِن تین تُو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے یہ تکبر ہے غلط استضلال بھی کر رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے تمہیں کس نے شیطان سے پوچھ رہا ہوں تجھے کس نے بتایا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے میں امام سجاد کی تفسیر بیان کر رہا ہوں تجھے کس نے بتایا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے آگ کو تو جو چیز دی جائے وہ واپس ہی نہیں لوٹاتی اور مٹی کو دی جائے تو ایک دیں تو دس لوٹاتی ہے جو امانتدار ہو وہ افضل ہے یا خیانتکار افضل ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اللہم صلح علی محمد و آل محمد تو یہ استدلالی اس کا غلط تھا اور اس بنیاد پر اس نے تکبر کیا ابا وستقبرا وکانا من الكافرین اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا سجدہ نہیں کیا اور سجدہ نہیں کیا تو قرآن نے کیا کہا ابا انکار کیا وستقبرا استقبر یعنی تکبر کیا وکانا من الكافرین یعنی تکبر کا نتیجہ دیکھا آپ نے تکبر کا نتیجہ کفر تک لے جاتا ہے تکبر کفر تک لے جاتا ہے بھائی ہم پر ہمارے ماں باپ کا احسان ہے کہ ہمیں مجلسی بنایا ہے مجلسوں میں آنے والا بنایا ہے مجلس میں بیٹھنے والا بنایا ہے مجلس کے ہزاروں لاکھوں نتیجوں میں ایک نتیجہ تکبر کا مٹنا ہے بڑے سے بڑا معتبر انسان بھی جب فرش آزائے حسین کے قریب آتا ہے تو جودھیاں اتارتا ہے گردن جھکاتا ہے قربطن اللہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور تکبر مٹانے کی مشغ کیا ہوگی مجلس کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ مجھے اجازت ہے کہ کل اس بحث کو اگر بحث میں آئی تو بحث کو آگے بڑھاؤں جی عزیزو مجلس ہم پر احسان ہے ہمارے بڑوں کا انہوں نے ہمیں ازادار بنایا ازادار رکھا اور ان کے خواہش بھی یہی رہی کہ میرا بچہ ازادار رہے چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو وَدَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اِسْمَئِهِ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کے کاموں میں اللہ کے ناموں میں الہات سے کام لیتے ہیں جو انکار کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں چھوڑ دیجئے انہیں سَيُّزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت جلد انہیں پتا چلے گا بہت جلد اللہ نے کہا ہے یہاں آگ بند ہوئی وہاں پتا چلے گا حسین کیا ہے کتنی جلدی ہے اللہ نے کہا ہے سَيُّزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت جلد انہیں پتا چلے گا کہ کیا کیا ہے انہوں نے اور بہت جلد آنکھ بند ہوئی اور کب ہو جائے گی آنکھ بند کسی کو کچھ نہیں پتا تو اس سے زیادہ جلدی کیا ہوگا اس سے زیادہ جلدی اور کیا ہے آنے والی چیزوں میں مستقبل جب معصوم سے پوچھا گیا نا کہ سب سے قریب مستقبل کیا ہے حضرت فرمای موت یہ بس کسی بھی لمحے آ سکتی ہے ہے مستقبل مگر قریب ترین ہے ہے آئندہ کی چیز مگر قریب ترین ہے یہاں آنکھیں بند ہوں گی وہاں معلوم ہو جائے گا بلکہ یوں کہوں کہ یہاں آنکھیں بند ہوں گی وہاں آنکھیں کھل جائیں گی جیسی آنکھیں بند ہوں گی ایسے آنکھیں کھل جائیں گی اور پھر دیکھے گا انسان کے ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہے جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے نا کونو ماس صادقین انہوں نے ہی کہا ہے کہ جب غمِ دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو فبکِ لِلْحُسَيْن یبن شبیب ہمارے جد حسین پر رولیا کرو پھر فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے تمہیں ہمارے جد حسین کو یاد کیے ہوئے تو کہا مولا ایک ہفتہ پہلے ذکرِ مجلسِ حسین میں شریک تھا حضرتِ فرمایا ہاں مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ پھر اور اچھا مومن ہو جائے تو مہینے میں ایک دفعہ پھر فرمایا اور اچھا مومن ہو جائے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اور اچھا ہمارا چاہنے والا ہو تو روزانہ ہمارے جد کو یاد کرے یعنی اہلِ بیت چاہتے ہیں کہ کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے جس دن امامِ حسین کی یاد نہ آئی ہو ہر دن حسین کو یاد کرو عجرِ کمالاللہ کیا غربت ہے امامِ حسین کی کہ ایک دن نبی مکرم نے فرمایا جس نے میرے حسین پر دس لوگوں کو رولایا میں محشر میں اس کی حمایت کروں گا پھر ایک مرتبہ ایک لمحے کا توقف فرما کے فرماتے ہیں اور اگر کسی نے میرے حسین پر تین لوگوں کو رولایا تو محشر میں میں اس کی حمایت کروں گا پھر آنکھوں میں آسو بھر کے فرماتے ہیں جس نے ایک شخص کو حسین پر رولایا یعنی ہم ذاکرین کے لیے ہم نوحہ خانوں منقبت خانوں نوحہ خانوں اور سوز خانوں کے لیے کہ اگر کوئی بھی نہیں آیا ایک بندہ بیٹھا ہے تو رسول اللہ نے تو ایک بندہ جو تمہیں سن رہا ہے اس تک امامِ حسین کی مظلومیت پہنچا دو تو ایسے ہی ہے جیسے تم بہت بڑے مجمع میں حسین کی مظلومیت پہنچا رہے ہو بڑا مقام ہے مولا حسین کے ذاکروں کا بڑا مقام ہے آیت اللہ شہید مرتضہ متحری نے کسی کی دلازاری پر تین سال تک مجلسیں نہیں پڑھیں مجلسیں پڑھنا چھوڑ دیں کسی سامے نے کچھ کہہ دیا کچھ ایسی بات ہوئی انہوں نے مجلسیں پڑھنا چھوڑ دیں آیت اللہ برجردی کی مرجعیت کا دور ان کی خدمت میں جانا ہوا تو وہ بیٹھتے کے ساتھی وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں بیٹھا تو مجھے فوراں آیت اللہ برجردی نے کہا کہ اگر چالیس سال کے میرے درسوں کو مجھ سے لے لیا جائے اور ایک دفعہ مجلس کا پڑھنے کا سواب مجلس پڑھنے کا سواب مجھے دے دیا جائے تو میں چالیس سال جو میں اب تک پڑھاتا آ رہا ہوں میں اس کا سواب دے دوں گا میں ایک مرتبہ حسین کی مجلس پڑھنے کا سواب وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میں اب مجلسیں ترک نہیں کروں گا مجلسیں پھر انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کرتی ہیں کیا چاہتے ہیں اہلِ بیت اہلِ بیت یہ چاہتے ہیں حسین سے جوڑے رہو یہ جو امامِ حسین یہ جو امامِ حسین سے جوڑنا ہے نا یہ در حقیقت اللہ سے جوڑنا ہے اس لیے کہ حسین باب اللہ ہے اللہ کا دروازہ ہے عجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اللہ آپ سب کو امام کی ذریق قریب سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے عجر و کمل اللہ اب جب جائیں نا کربلا تو امام کی پائنٹی کھڑے ہو کر حضرت علی اکبر کو سلام دینا ہے عجر و کمل اللہ اس لیے کہ جب کربلا سے گیارہ محرم کو قافلہ لے جایا گیا میں اور آپ ہم لوگ تو بہت سارے مسائب ہیں جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں حرمِ امامِ حسین میں ایک خطیب مجلسِ ازاز ذکرِ مسائب بیان کر رہا تھا تو آیت اللہ شیرازی صاحبِ فتوہِ تحریمِ تمباقو انہوں نے آواز دے کر کہا آہستہ آہستہ پڑھو ہمیں رونے تو دو تم تو اتنے سخت سخت جملے اتنی جلدی جلدی بول رہے ہو ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ ہم ہماری آنکھوں میں آسو تو آئیں ہم ایک ایک جملے پہ غور کر کے روئیں تو صحیح اور جب اس نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کیا تو وہ رو رہے تھے اس نے ایک جملہ ایسا کہا جس پہ وہ چیخ مار کے روئے اور تین گھنٹے بے ہوش رہے انہیں بیمارستان لے جانا پڑا انہیں مطب لے جانا پڑا تین گھنٹے تک وہ بے حال رہے غشی کے عالم میں رہے جملہ یہ تھا کہ شام کے دربار میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لائے جائے عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کہ ہم اہلِ بیت میں ہمیں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے بارہ محرم کو امامِ سجاد احجازِ امامت سے آئے ہیں اپنے بابا کے لاشے کو دفنانے کے لئے ہیں اس لیے کہ معصوم کو معصوم کے علاوہ امام کو امام کے علاوہ معصوم کو معصوم کے علاوہ کوئی اور قسل و قفن دے کے نہیں دفنا سکتا جیسے امامِ رضا کو امامِ تقیی آئے معجزے سے اور جب امامِ رضا سے پوچھا تھا کہ مولا آپ فرمانے لگے ایسے ہوگا پھر مجھے میرا بچہ فرمایا کہ وہ تو مدینے میں ہیں کہ نہیں احجازِ امامت سے وہ آئے گا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے جد حسین کو کربلا میں دفنانے کے لئے میرے جد زین العابدین آئے تھے جبکہ امامِ زین العابدین تو اسیر لے جائے گئے تھے کوفے میں کوفے کے بازار میں کوفے کے رستے میں سب دیکھ رہے ہیں کہ امامِ زین العابدین موجود ہیں جبکہ امام زین العابدین وہاں نہیں تھے امام کربلا آگئے تھے اور جب کربلا امام کی سواری آتی نظر آئی تو بنی اصد کے ایک قبیلے کے لوگ پہلے ہی تیاری کر چکے تھے کہ حسین کو دفنایا جائے حسین مولا نے بھی کیا احتمام کیا ہے جن سے زمین خریدی انہی کو واپس دے دی اور ان سے شرط یہ لگائی کہ میرا جنازہ دفنا دینا اور دیکھو یہاں حل نہ چلانا شاید اس کی علت تو یہ تھی کہ اگر یہاں حل چلے گا تو کسی شہید کا کوئی عضو بدن بہر نہ آجائے یہاں حل نہ چلانا اور تیسری شہید یہ لگائی کہ میری قبر پر میرے زوار آئیں گے تو ان کا خیال رکھنا انہیں مہمان رکھنا آپ جاتے ہیں نا کربلا اراق اراقی آپ کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں ہمارے ہاں خجور کھار لو ہمارے ہاں پانی پیلو یہ اس زمین پر رہنے کی حلالیت لے رہے ہوتے ہیں اس کا جواز ان کی نسلیں فرہم کر رہی ہوتی ہیں کہ حسین مولا نے کہا تھا کہ میرے زواروں کا خیال رکھو گئے یا صد کے لوگ قدال بیلچے لے کر چلے ہیں کہ سامنے سے ایک گھوڑ سوار آتا نظر آیا تو آپس میں آوازیں دینے لگے کہ واپس چلو ذرا اپنے آپ کو بچاؤ یہ کوئی حکومت کا کارندہ نہ ہو تو دور سے امام سجاد نے آواز دی میں زین العابدین ہوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے مدد صرف یہی نہیں تھی کہ قبریں بنائیں گے مدد یہ بھی تو تھی کہ روایت بنے گی حدیث بنے گی روایت بنے گی آج بیان ہوگی یہ مدد بھی تو چاہیے تھی کہ روای بن جائیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے امام قریب آئے ان سب نے امام کو گلے سے لگا کے پرسا دیا امام نے فرمایا ایک بڑی قبر بناو عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ ایک بڑی قبر بناو بڑی قبر میں تمام شہدہ کربلا کو دفنایا جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں عجر و کمل اللہ گنج شہیدہ میں جہاں آج آپ جاتے ہیں بڑی قبر ہے پھر فرمایا اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ جو جہاں بیٹھا ہے پرسا دے گا تکلف کر کے نہیں روئیں گے اللہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ ہو نہر کے کنارے گئے تو وہاں جا کر کیا دیکھا کہ حضرت عباس کا لاشا ہے اب امام سجاد لاشا اٹھانا چاہتے ہیں تو لاشا ڈھلک جاتا ہے لاشا ڈھلک جاتا ہے اللہ آپ کو جناب عباس کی اصلی قبر تک لے جائے جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے نا اتنی ہی قبر جناب عباس کی ہے اصلی قبر سوال یہ ہے جو قوی حیکل تھا جو دراز قد تھا اس کی قبر چھوٹی کیسے ہے اس لیے کہ حضرت عباس کو جب امام حسین لاشا چھوڑ کر آئے وسیعت فرمائی نہ مولا میرا لاشا نہ لے جائیے گا امام لاشا چھوڑ کر آئے تو دشمن یہ سمجھا کہ اب باس زندہ ہیں تو مقتل یہ کہتا ہے کہ دسیوں تلوار بردار ظالم آئے اور حضرت عباس کے بدن مبارک پر تلوارے چلائیں جوڑ جوڑ الہدہ لاشا اجر و کمل اللہ لاشا اٹھاتے ہیں تو لاشا ڈھلک جاتا ہے ایک چٹائی میں لاشا لپیٹ کر دفنایا اور آواز دی چچا آپ کو کربلا مبارک ہو کوفے کے بازار میں پھوپی زینب آپ کو آوازیں دے رہی ہیں کہاں ہے میرے پردے کا محافظ ابباس اجر و کمل اللہ پھر آئے ہیں نشیب کربلا میں جہاں امام حسین کا لاشا ہے فرمایا دو قبریں مناؤ ایک پائیتی کی طرف ایک سرہنے کی طرف پائیتی لٹایا حضرت علی اکبر کو اور ایک جملہ کہتے ہوئے لٹایا بھائیہ تمہیں بابا کا جوار مبارک اور پھر بابا کا لاشا سرہنے کی طرف لٹایا اور قبر کو خاک قبر کو خاک سے یقصان کیا اور پھر انگوشت شہادت سے لکھا جابر کو آنا ہے نا کچھ دن بعد جابر ابن عبداللہ انسانی کو آنا ہے نا کچھ دن کے بعد سب سے پہلا ظاہر قبر بننے کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ انسانی جب آئے نہ کربلا میں آنکھوں کا نور نہیں تھا تو اپنے غلام اتیہ سے کہا اتیہ جہاں سے کربلا کی حدیں شروع ہوں مجھے سواری سے اتار دیں اتیہ نے ناقے سے اتار دیا تو بڑھنے لگے اس طرف جہاں قبر امام حسین ہے کسی کو نہیں پتا قبر کونسی ہے امام کی قبریں تو ہیں مگر کونسی ہے مگر جابر اسی طرف جانے لگے اور جا کر امام حسین کی قبر پر خود کو گرا دیا کچھ دیر تک روتے رہے تو ایک مرتبہ چونک کر اٹھے اور اتیہ کو آواز دینے لگے مجھے دور لے جاؤ مجھے یہاں سے دور لے جاؤ اتیہ دور لے گیا تو پھر جب دور چلے گئے تو کہنے لگے اب اس طرف دیکھو کوئی آتا نظر آرہا ہے تو اتیہ نے کہا مولا وہاں سے کالے علم آتے نظر آرہے ہیں تو کہنے لگے اتیہ خبردار اس طرف نہ دیکھنا اس سواری میں حسین کی بہن زینب ہے وہ قافلہ نبی زادیوں کا قافلہ ہے ایسا لگتا ہے جیسے قبر حسین سے حسین کی آواز آئی ہو جابیر میری قبر سے دور چلے جاؤ میری بجھڑی بہن ملنے آ رہی ہے عجر و کمل اللہ مجلس ہو گئی ازادارو پائیتی لٹایا حضرت علی اکبر کو سرحانے حضرت سرحانے کی طرف کی قبر میں امام حسین کو لٹایا اور پھر قبر کو خاک سے یقصان کر کے انگوشت شہادت سے لکھا ہادا قبر الحسین ہادا قبر الحسین اللذی قتلو اتشانہ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسہ مارا مجلس مکمل ہو گئی ازادارو ایک جملہ اور سن لیجئے یہ جو مسائب میں نے پڑھے ہیں نا یہی مسائب کربلا میں حرم امام حسین میں ایک ذاکر نے پڑھے ایک عالم نے پڑھے تو مجلس کے بعد روتے ہوئے ایک ازادار نے کہا کہ علامہ یہ تو بتائیں کہ حضرت علی اصغر کو کہاں تفنایا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ حضرت علی اصغر کو کہاں تفنایا رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پر یا حسین